بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر ناظرین بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ development سو رہی ہیں چیرمن سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اس لیے اس awkward time میں ایک اور ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ fake news سے بچ رہے ہیں آپ تک بروقت جو ہے وہ صحیح اداد و شمار اور صحیح خبریں پہنچتی رہیں معاملہ کچھ شعور ہے کہ گزشتہ تین دنوں سے میڈیا کے اندر سینٹ کے حوالے سے جو نمبر گیم ہے وہ غلط چلائی جا رہی ہے ہم یہ اس ویڈیو کے اندر تیہ کریں گے سوچیں گے غور کریں گے کہ کیا یہ میڈیا کی نااہلی ہے یا کیا میڈیا کی بدنیتی ہے کہ نمبر گیم کیوں غلط چلائی جا رہی ہے کیونکہ پہلے بھی قومی اسمبلی کی نمبر گیم غلط چلائی گے اور پھر کچھ confusion جو ہے وہ پیدا کی گئی اس کے اوپر ہم ویڈیوز کے اندر بات کر چکے ہیں اور یہ نمبر بھی سینٹ کے بھی آیا جان پوچھ کر غلط چلائی جا رہے ہیں یا ان کی ناہلی ہے confusion پیدا کی جا رہی ہے تاکہ چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے بعد دوبارہ سے شور مچایا جائے اگر سادک سنجرانی جیت جاتے ہیں کہ یہ کوئی ہارس ٹیڈنگ ہو گئی ہے یا دھاندلی ہو گئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے اس معاملے کے اوپر ہم آپ کو بات کریں گے لیٹس ٹویلپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی خبریں چل رہی ہیں بلکہ ٹویٹر کے اوپر ایک ویڈیو بھی آئی ہے پرویس خٹک اور عبدالغفور حیدری کی کہ جمعیت علماء اسلام کو بھی ٹیپٹی چیئرمن سینٹ کے نشے سجھے ہیں وہ آفر کی گئی ہے اسی طرح اے این پی کے حوالے سے بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں اور مولانا فرز رمان پی ڈی ایم کے اندر بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ٹیپٹی چیئرمن سینٹ ان کا ہوگا اوپوزیشن لیٹر سینٹ کے اندر نون لیگ کا جبکہ چیئرمن سینٹ کے لیے یوسف اگلانی پی بس پارٹی کے تو یہ تمام طرح معاملات ہیں لیکن پہلے آپ کو ہم نمبر گیم کلیر کر دیں کہ 53 اور 47 کا جو نمبر گیم چلایا جا رہا ہے کہ 53 اپوزیشن کے پاس ہیں اور 47 قومت کے پاس یہ کیسے غلط ہے یہ فیکٹ ان فکر کے ذریعے میں پہلے آپ کو بتا دوں ہوا کچھ یوں کہ ماضی کے اور موجودہ سینٹر ملا گیا اس وقت جو نمبر گیم ہے پاکستان پی بس پارٹی کے بیس سینٹرز ہیں اور یہ عدد و شمار قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے حاصل کیے گئے ہیں بقاعدہ کیلکولیشن کرنے کے بعد کیونکہ جو ریٹائر ہوں گے وہ بارہ کو ان کا نام ختم ہوگا بارہ کو سامنے آئے گا ماضی والے ابھی تک وہاں پر موجود ہیں پی بس پارٹی کے بیس سینٹرز ہیں پاکستان مسلمی نواز کے اٹھارہ بنے اٹھارہ جی جوائی فے کے پانچ بنے تینٹالیس این پی کے دو بنے پینٹالیس دو نیشنل پارٹی کے سینٹالیس ایک پی کے میپ کا اٹھالیس اور ایک بی این پی مینگل کا انچاس یہ ذہن میں رکھئے گا کہ دو بلوستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں بی این پی مینگل اور بی این پی عوامی یہ علیہ دہ علیہ دہ جماعتیں ہیں اور بی این پی عوامی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اور اس کے وہاں پہ تین صوبائی سمبلی کے اندر ارکان بھی ہیں تو بی این پی مینگل کی ایک نشست ہے اور اس طرح سے اپوزیشن کے پاس انچاس جو نشستیں ہیں وہ کنفرم ان کی کہیں جا سکتی ہیں جو کہ ازاد نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے ٹکٹ پر سامنے تھے گورنمنٹ کا اگر جہزہ لیں تو پی ٹی ای کے چھبیس ارکان ہیں اور باپ بلوستان عوامی پارٹی کے تیرہ ارکان ہیں تین ایم کے ایم کے ہیں ایک پی ایم ایل کیو کا ہے اور ایک جی ڈی اے کا جی ڈی اے کو پی ایم ایل فنکشنل کے ساتھ نکس نہ کیجئے فنکشنل بھی کئی جگہ پر یہ ظاہر ہو رہا ہوگا کیونکہ اس وقت فنکشنل تھی جی ڈی اے نہیں بنا تھا امران خان کا وہ تعدیہ نہیں تھا تو وہ پرانے سنیٹر جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں کیونکہ اس دبا جی ڈی اے ہار گیا تھا تو جی ڈی اے اور فنکشنل ایک ہی نشستہ اور ان کی ایک نشستہ اس طرح سے پی ایم ایل کیو ایک جی ڈی اے ایک دو تین ایم کی ایم پانچ اور باپ کی تیرہ اٹھارہ اور چھبیس پی ٹی آئی کی چوالیس یعنی فورٹی فور نشستہ حکومتی ٹکٹ پہ آئیں اب عبدالقادر صاحب جو پلجستان سے آزاد منخب ہوئے تھے وہ ان چھے آزاد میں شامل تھے چار فاٹہ کے آزاد پہلے سے موجود ہیں پہلے ہاؤس ایک سو چار کا ہوا کرتا تھا اب چار فاٹہ کے ریٹائر ہو جائیں گے تو چار موجود رہیں گے یہ جا کے دوزار چوبیس میں ریٹائر ہوں گے اس کے بعد ہاؤس چھانمے کا ہو جائے گا لیکن ابھی وہ چار فاٹہ کے یہاں پہ رہیں گے سیلیکشن کے اندر ان چار میں سے وہ چار فاٹہ کے ہو گئے آزاد میں سے اور دو بلجستان سے جیتے ایک عبدالقادر آزاد کے ٹکٹ پر جیتے باپ اور پی ٹی اے کی سپورٹ تھی انہیں اب وہ پی ٹی اے میں شامل ہو گئے ہیں اور ایک نصیمہ احسان صاحبہ ہیں ان کے جو شوہر ہیں احسان شاہ وہ بلجستان عوامی پارٹی یعنی کہ جو پی ٹی اے کی تحادی ہے اس کے ٹکٹ پر بلجستان میں ایم پی اے ہیں لیکن نصیمہ احسان بی این پی مینگل کے سربراہ افتر مینگل سے بھی ملی تھی ہیں ایسی خبریں آئی تھی کہ وہ مینگل میں شامل ہو گئی ہیں لیکن خود بیرل وہ بی این پی عوامی کا حصہ رہی ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں دوزار بارہ سے دوزار اٹھارہ کے ترمیان ویب سائٹ کے وہ موجود ہیں وہ بی این پی عوامی کے ٹکٹ پر جو ہے وہ سینٹ کا حصہ رہی ہیں ہم نے ان کے کئی مردبہ انٹریوز بھی کیے ہیں سمبلی اور سینٹ کے بائر اور اس وقت وہ آزاد ٹکٹ پر منخب ہو کے آئیں یعنی کہ یہ جو چھے آزاد ہیں اس میں سے ایک شامل ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر فاٹا کے جو چار ہیں اس میں سے تین آل ریڈی جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں ان کا حصہ ہے حکومتی اطاعت کا اور ایک جو ہیں شمیم آفریدی صاحب انہیں پی ٹی آئی کا ان کی فیملی میں ٹکٹ نہیں ملا تھا وہ چھوڑ گئے ہیں پہ بس پارڈی میں شامل ہو گئے کچھ دن پہلے کی خبر ہے یعنی وہ ادھر چلے گئے اب دیکھئے وہاں پہ انچاس لوگ ہیں ان کے پاس شمیم آفریدی صاحب کو شامل کیجئے فاٹا کے وہ پچاس ہو گئے ورس سچویشن رکھئے کہ یہ نصیمہ احسان جو ہیں حکومت کے لیے یہ بھی اپوزیشن کیسا ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کا تو وہ بن گئے ایک کیاون یعنی ان کے پاس انچاس ہیں پچاسوہ ان کا ہو گیا شمیم آفریدی ازاد اور اس کے بعد یہ نصیمہ احسان صاحبہ جو ہیں یہ بھی اگر ادھر چلی جاتی ہیں یہ چلی جائیں تو یہ ہو گئے کیاون پیچھے جو چار ازاد ایک عبدالقادر اور تین فاٹا کے وہ چاروں ہو گئے گورنمنٹ کا حصہ تو وہ چوالیس سے بن کے اٹھالیس یعنی اس طرف اٹھالیس کا فکر آ گیا اس طرف فکر آ گیا ایک کیاون کا حکومت کے پاس اٹھالیس اپوزیشن کے پاس ایک کیاون کوئی 53,47 کا معاملہ نہیں ہے اب آگے پڑیں جماعت اسلامی کا ایک سینیٹر ہے اگر مزید وز سیچوشن کر دیں کہ جماعت اسلامی کے جو صاحب ہیں وہ بھی پی ڈی ایم کا ایسا بن جائے انہیں ووٹ دے دیں تو ان کی تعداد ہو جائے گی باون اور گورنمنٹ کے پکے اٹھالیس ووٹ ہوں گے کنفرم اٹھالیس ان کے ساتھ ہیں اب وہ جو باون ہیں ان میں سے ایک ساگ دار ساگ یقیناً اتنے تیز اور اتنے دلہر تو نہیں ہے کہ وہ آئیں اور حیل افری اٹھالیں اور ووٹ بھی ڈال دیں وہ لندن میں ہی رہیں گے ایک مزید مائنس کر دیں واپس مائنس کر دیں باون سے وہ پھر آ جائیں گے ایک کیاون کے اوپر اب یہ جو ایک کیاون ارکان اپوزیشن کا حصہ ہیں ان میں سے بھی نسیمہ احسان سہیوہ کو میں بسکٹ سینیٹر کہتا ہوں یعنی ان کو کیونکہ عوامی جو بلستان نیشن پارٹی عوامی اس کے اپنے تو تین رکنت عوام پہ ان کو مینگل گروپ کے بھی ووٹ ملے پی ٹی آئی والوں نے بھی سپورٹ کیا باب نے بھی سپورٹ کیا اور یہ ملیں سب سے ملتی نہیں اسی لئے تو آزاد منتخب ہوئیں تو یہ کہیں بھی جا سکتی ہیں اور اگر یہ کہیں جائیں نسیمہ احسان تو ان کے اوپر فلور ٹراسنگ کا قانون بھی نہیں لاغو ہوگا نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کی گداندلی کا الزام یا بکنے کا الزام آئے گا یا کوئی وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہارس ٹیڈنگ ہوگی وہ الزام بھی نہیں آئے گا کیونکہ ٹیکنیکلی یہ آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہوئیں مزید آگے پڑھئیے اسی طرح دلاور خان ایک مسلم لیگ نواز کے سنٹر نے ان کے ساتھ کلسوم پروین جن کی ڈیتھ ہوگی وہ بھی ہوا کرتی تھی سنٹر ان دونوں نے ووٹ کیا تھا صادق سنجلانی صاحب کو گزشتہ الیکشن کے اندر اور دونوں نے ابھی تک اپنی پارٹی نون لیگ کے شوکاز نورسز کا اس لیے جواب نہیں دیا الیکشن کمیشن نے بھی ابھی تک نون لیگ کو وہاں پہ کوپیڈیٹ نہیں کیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ میں جب میاں صاحب نائل ہوئے تھے دوسری مرتا تو ان کی جانب سے جو سنٹر کے ٹکٹ جاری کیے گئے تھے اپنے سنٹرز کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے وہ واپس ہوگئے تھے کل ادم ہوگئے تھے اور نون لیگ کے جتنے بھی لوگ جیتے تھے وہ آزاد سنٹر کے طور پر جیتے تھے ذہن میں بٹھائیے آزاد سنٹر کے طور پر تو اس لیے دلاور خان صاحب اگر دوبارہ صادق سنجلانی کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی بھاندلی فلور کراسنگ یا ہار سٹیڈنگ کا الزام ٹیکنیکلی نہیں آئے گا آئینی اور قانونی طور پر نہیں آئے گا اخلاقی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں لگہ انہداروں نے الیکشن پیشل نے سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے اوپر فیصلہ کرنا ہے تو اس لیے یہ جو اکیامن کینڈیٹ اگر اکیامن امیدوار اگر جماعت اسلامی بھی ادھر مل جائے اس آگڑار تو نہیں آئیں گے جو اسلامی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہو جائے تو یوسف زا گلانی صاحب کو اکیامن موٹ اگر مطلب وہ بنا کے اپنے بیٹھے ہوئے اس میں سے اگر نصیمہ آسان چلی جائیں اس میں سے اگر دلاور خان چلے جائیں یا کہ ایک اور سینیٹر ہے عمر فاروق این پی بلوجستان سے وہ منتخب ہوئی اور این پی بلوجستان میں باپ اور پی ٹی ای کے ساتھ کولوشن کا حصہ ہے بلوجستان کا صوبہ بڑا کمپلیکس ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے بڑا ڈسٹنکٹ ہے وہاں کی حرکیات ہی کچھ اور ہیں پلٹکس کی وہاں پہ وہ این پی جو ہے وہ بشک پی ڈی ایم میں ہے مرکز میں لیکن وہاں پہ وہ پی ٹی ای اور باپ کی حکومت کا حصہ ہے اس لیے عمر فاروق کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھیں لیکن بہرحال یہ ان کی پارٹی کا خیصلہ ہوگا پرویس خٹک صاحب آن گئے تھے سادکس جنانی بھی این پی بہنوں سے ملے ہیں لیکن اس دوران جو کچھ ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم سے این پی بھی ٹپٹی سینٹر کے لیے خویش رکھتی ہے اور مولانا صاحب نے بھی اپنی کھانی جو ہے وہ ڈالی کیونکہ ٹپٹی سینٹر آنا چاہئے پرویس خٹک کیونکہ سیاسی آدمی ہیں وہ این پی کا حصہ گرے ہیں ماضی میں اور حرکیات سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے غفور ایدری کو میڈیا کے سامنے یہ آفر بھی کرا دی تو اس لیے پی ڈی ایم کے اندر کچھ رفٹ ہیں اور یہ جو رفٹ ہیں یہ کتن اس کا مقصد کوئی ہارس ٹریڈنگ یا کتن اس کا مقصد کوئی فلور کراسنگ یا کوئی دھاندلی یا کوئی یہ نہیں کہ کوئی حکومت نے یہ بندے خرید لیا یہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہوں اور آخری ٹیکنیکل وجہ ایک اور ہے وہ یہ کہ اس دن ہاؤس ہاؤس سو ارکان کا اصلا جیتنے کے لیے ایک سو ایک لوگ چاہئے ہیں ننی نسب سے ایک زائر آئین کے اندر میجارٹی آف دی ہاؤس لکھا ہوا ہے میجارٹی آف دی ہاؤس پریزنٹ اون ڈیڈ ڈیڈ ڈی نہیں لکھا ہوا یعنی سینٹ کے اندر اس دن ایک سو ایک اس دن اگر سینٹ کے اندر سو کی بجائے ننانمے لوگوں اٹھانمے لوگوں ستانمے ہو چھانمے ہو نوے ہو اس سے آئین کو کوئی غرض نہیں ہے جتنے بھی ہوں جیتنے والے امیدوار اور خاص اور پہ یوسف زاگلانی کو اکی آون ووڈ چاہئے تب وہ سنجرانی صاحب سے جیت سکیں گے اور اگر ووڈ برابر ہوگے تو ایک مردوہ پھر پولنگ ہوگی اور اگر پھر ووڈ برابر ہوگے اور اکی آون ووڈ کسی نے نہ لیے تو پھر ٹیکنیکلی صادق سنجرانی ہی چیئرمین سینٹ کے عدے پر برقرار رہیں گے یعنی ٹیکنیکلی سپیکنگ یوسف زاگلانی کو تو جیتنے کے لیے ایک آون ووڈ چاہئے لیکن صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ رہنے کے لیے میں جیتنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے جیتنے کے لیے تو انہیں بھی اتنے چاہئے ہیں لیکن اگر وہ ان کے مخالف نے آون ووڈ نہ لیے تو ان کو چیئرمین سینٹ رہنے کے لیے سنجرانی صاحب کو ایک آون ووڈ نہیں چاہئے چاہے انہیں انچاس لیے پچاس لیے اٹھالیس لیے اگر گلانی کے ایک آون سے کم ہوئے تو ٹیکنیکلی صادق سنجرانی ہی چیئرمین سینٹ رہیں گے کیونکہ وہ اس سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے چکے ہیں اور منتخے بھو چکے ہیں وہی سینٹر اسٹرکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں آئین بنانے والوں نے یہ ساری چیزیں سوچی تھی فیڈریشن آف دا ہاؤس ہے یہ سینٹر کو اس لیے فیڈریشن آف دا ہاؤس کہا جاتا ہے وہ فیڈریشن ہے پاکستان کی اس لیے اس میں معاملات ایسے ہی چلتے ہیں تو یہ تمام تر تقنیکی معاملات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے اس ویڈیو کے اندر اور سوال اب پھر وہی بنتا ہے کہ میڈیا میں یہ غلط ہے دو دشمار کون چلا رہے ہیں وہ انکشافات یہ ہیں کہ کیا یہ لوگ ناہل ہیں بلکل میڈیا کا بیس پر حصہ رہنے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی ادھر ناہلی بھی موجود ہے لیکن دوسرا معاملہ ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی لوگوں کی طرف سے ویڈیو کے اوپر انہیں فگرز کے میسج آتے ہیں اور انہی فگرز کو بغیر تحقیق کیے وہ آگے چلا جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ بدنیتی بھی کہا جا سکتا ہے ناہلی بھی ہے بدنیتی بھی ہے یہ وہ انکشافات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فگرز کس طرح وڈے انکر اور ویلے دانشنور جو ہیں ان تک پہنچتے ہیں اور وہ بغیر کوئی تحقیق کیے انہی اداد و شمار کو آگے چلا رہتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پر کومنٹ ضرور کیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ جلدہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال دکھئے گا اللہ حافظ